محمود اسلم میں بات کرتے ہوئے محمود اسلم کا کہنا تھا کہ خلیل الرحمان کمر نے مجھے بلایا اور ایک کردار بتایا میرا کام 90% تک مکمل ہو چکا تھا لیکن پھر کسی بات پر ہماری لڑائی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھ سے مزید ڈیٹس مانگی لیکن اس وقت میں رانگ نمبر ٹو کی شوٹنگ میں مصروف تھا محمود اسلم نے فلم میں خود کو ریپلیس کرنے کے بارے میں کہا کہ فنکار بادشاہ ہوتا ہے رائٹر ڈائریکٹر ہر کوئی ریپلیس کیا جا سکتا ہے لیکن ایکٹر کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اس موقع پر انہوں نے کاف کنگنا کی ناکامی پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ رائٹر ڈائریکٹر اور ایکٹر کا محتاج ہوتا ہے رائٹر کے مردہ الفاظ میں ایک ایکٹر ہی جان ڈالتا ہے اگر سب برابر ہوتے تو کاف کنگنا ہٹ نہ ہو جاتی اب ای پی کے کے ساتھ خصوصی بات کرتے ہوئے خلیل الرحمان کمر نے اس حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ایکٹر کامی محمود صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اہن کا کام ڈی پرسنٹ ہو چکا تھا انہوں نے ایکٹر ملے کوئی ڈسٹرپ بھی نہیں جا کیونکہ ان کو ٹھیک سے معلوم ہے کہ کوئی ڈسٹرپ درے تو اس کو مین سیک سے پاپس بیگ دیتا ہوں یہ ان کے ساتھ ہو بھی چکا تھا دوستی ہی فیلی کے ساتھ ببارا اور ہم اچھے دوست ہیں میرا ان سے گلہ بھی ہے بایسے دوست تھا تو میں ایکسپیٹ کرتا تھا کہ اس کے حصے سے ٹرن بیک اور ٹھون کریں گے پوچھیں گے کہ یار ابھیل سنیز ہو کے نا ہم رہنگ پر یو یہ ہوتا ہے اس کو میں کی طرف کو ہوتی ہے اس کا گلہ تشاید میں اس لیے بولنے دوسری جو بات انہوں نے بےہودہ کی رائٹر کے لفظ مردہ ہوتے ہیں بھائی ایکٹر مردہ ہوتا ہے ہم زندہ کرتے ہیں اس کو کسی رائٹر کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں آپ جو کچھ بھی ہیں پہلے آپ کو ہمجے صاحب نے آپ کے موں میں زبان ڈالی تھی تو آپ کو ہی ایکٹر بننے سے آپ کی اوقات کیا ہے جب آپ کو لندہ بلار سے ساتھا اپیسوڈ میں آپ کی چیز پہ ہوتی کی بجا سے نکال دیا گیا تھا میں نے موڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا اور کئی دفعہ ایسا ہوا جب ایکٹر نے سائٹ پر بادشاہ بننے کوئی بادشاہ ہی نہیں کسی کی یہ کمپلیٹ ٹیم ورک ہے جمیں جس میں ایکٹر بھی ہوترا ایمپورٹن ہے ہم دیتے آپ کے موں کو سوان تو آپ بھولنے لگتے ہیں بہتر تو آپ پتھر کے بھوتے ہیں آپ میرے خلاف کوئی بات کرنے ہیں ڈائٹ کر لیں آپ اپنی اپنا رستو بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے آپ نو باری آپ نو باری آپ نو باری یہ کوئی انسان کے بچوں والا بحیب کریں گے لیکن یہ بات کہیں انسائی بہودہ ہے اتنی بہودہ ہے کہ اس بات پر میرانی خیال کہ مجھے وہ فکرہ بھی بولنا چاہیے تھا ان کے بارے میں کہ میں مادرت کرتا ہوں آپ اگر ایکٹر ہیں تو بولی جا کے ون من شو کرتے رہیے اور آپ کتنے اپنے پورٹن ہیں آپ نے کیا کر کے دکھایا ہے یہ بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے آپ کی مہربانی ہے آپ اپنی زبان کو نگام دیجئے اور کام کیجئے یہ ہمارا کام جو ہے کمپلیٹ ٹیم ورک ہے اس میں ایکٹر رائٹر ڈائیکٹر پروڈیوسر لائٹ مین کیمرا مین بوم آپریٹر ایووری بڑی بڑی ایمپورٹنٹ تو اگر آپ یہ مجھے سمجھائیں گے کہ ایکٹر بادشاہ ہے تو ایسے کئی بادشاہ میرے سیٹوں پر فکی رو کر بار نکلے ہوئے ہیں اور ان میں آپ بھی شامل ہیں اور آپ نے ایک دفعہ رو کر معافی بانگی تھی میرے پاس آکر میرے پیز فائب سے فلیک پر اگر آپ بھول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلائے تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے میں نہیں کرنا چاہتا تھا بسیم میں اس بات سے چڑھا ہوں بہت کہ آپ کو اس طرح کا گند نہیں بولنا چاہیے آپ کو ہمیں سب کو مل کر ایسی کنٹروورسی سے باہر مکلنا چاہیے اگر میں نے اس وقت اس سے میں کوئی بول دیا تھا تو میں نے اس کی معادرت کر لی تھی اس کو یہ اس طرح مت رسپونڈ کیجئے کہ میں آپ کی اوقات بتاؤں سے آپ کو تینکیو سو مچ خلیل الرحمان کمر صاحب خلیل الرحمان کمر اور محمود اسلم کے تعلقات گزشتہ سال اس وقت زیادہ پہچیدہ صورت اختیار کر گئے جب ٹی وی کے ایک شو میں خلیل الرحمان کمر نے محمود اسلم اور سبا حمید کے خلاف بیان دیا تھا بعد اساں اپنے اس بیان پر خلیل الرحمان کمر نے ای پی کے کے پلیٹ فارم سے محمود اسلم اور سبا حمید سے کھلے دل کے ساتھ معذرت کی تھی لیکن اب محمود اسلم کے بیان اور خلیل الرحمان کمر کے جواب کے بعد لگتا ہے کہ دونوں کی تعلقات میں بہتری کی گنجائش تھوڑی کم ہو گئی ہے آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں انٹرٹینمنٹ سے جڑی تمام خبروں کے لیے جڑے رہے ہیں انٹرٹینمنٹ پاکستان کے ساتھ